حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ جو جھگڑا چلا ہوا ہے کہ آپ زندہ ہیں یا خوف ہو گئے ہیں اس میں پہلے یہ تو سوچئے کہ بارے ثبوت کس پر ہے ایک طبی حالت کے خلاف جو بات کرے اس پر بارے ثبوت ہوتا ہے جو طبی حالت کے مطابق جو بات کرے اس پر بارے ثبوت ہوتا ہے میں اگر یہ کہوں کہ یہ لاؤسپیکر ہے تو آپ مجھ سے اس طرح ثبوت نہیں مان سکتے جس طرح میں اگر یہ کہوں کہ یہ شیر ہے اگر میں یہ کہوں کہ شیر ہے تو آپ کا حق ہے سب کا میرے پیچھے پڑ جائیں کہ ثابت کرو یہ شیر ہمیں تو شیر نظر نہیں آرہا تو خلاف خدرت بات خلاف خدرت بات عجوبہ بات کے لئے دلیل مانگی جاتی ہے اس پر جو عجوبہ بات کرتا ہے میں تو آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ ثابت کرو یہ شیر نہیں ہے اگر میں عجوبہ بات کروں گا تو بارے ثبوت مجھ پر آئے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی یہ جوبہ بات ہے نہ کہ مر کیونکہ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی جو آئے وہ اپنے وقت پر تبھی عمر پاکر مفات پا گئے اگر کوئی استثناء دکھاتا ہے تو بارے ثبوت اس پر ہے کہ قرآن کریم سے حدیث سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی مجھ سے پوچھیں کہ ثابت کرو کہ وہ زندگی ہے میں تو آپ سے پوچھنے کا حق نہیں رکھتا ہے کہ ثابت کرو وہ فوت ہو گا ہے کیونکہ قرآن کریم میں کہیں یہ لکھا ہوا کہ شیر فوت ہو گا اور بہت سے ہم بیان ہیں ہر نبی کے مجھے لکھا ہوا یہ بھی فوت ہو گیا فلاں بھی فوت ہو گیا اس لئے تبھی بات ثابت کرنا ضروری نہیں ہوا کرتا غیر دلی بات ثابت کرنا ضروری ہوا کرتا ہے یہ تو ہے ارزامی جواب لیکن ہم نے واقعہ یہ ہے کہ قرآن کریم سے باتشین کے متعلق ہو یا نہ ہو حضرت عیسیٰ کے متعلق پکہ ثابت ہے کے فوت ہو گئے اتنا قطع کہ کوئی انصاف رکھنے والا انسان جو آئے سے ہی پہلے ہو پھر اس کے بعد وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھتا گئی وہ ایک یقینی موت کا اعلان کر رہا ہے قرآن کریم ایک آیت ان میں سے یہ ہے حَلْ مَسِیْعُ عُبْنِ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولُ قَبْ خَلَقْ مِنْ قَبْ فَحِبُ یہ دیکھو مسیح ابن مریم ایک رسول ہی تو ہے یعنی ایک رسول کے سوا اس کا پتر جانے ہیں ایتائی کہتے ہیں خدا کا بیٹا یا کچھ اور کہتے ہیں جھوٹ ہے صرف ایک رسول تھا اور رسالت سے پڑھ کر اس کو ستاہاں پہ سمسا تو باقی رسولوں کو دیکھو اس سے پہلے سارے رسول گزر چکے اگر یہ نہیں گزرات تو رسول نہیں تھا اور اگر رسول تھا تو لازمان گزر چکے یہ ہے تدیل قرآن کے نئے کے مَرْمِ مَسِیْعُ عُبْنِ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولُ مَسِیْعِ عِبْنِ مَرْيَمْ رَسُولُ کے سوا کچھ نہیں ہے تد خلق من قبلِ رسول اس سے پہلے سارے رسول ہر رسول کا لفظ استعمال آیا ہے جس کا مطلب ہے کلوہم تمام رسول جس طرح آتمان نبیین میں ان نبیین کا مطلب ہے تمام انبیاء تو کوئی علم سے پھاگی نہیں سکتا کہ یہ جمع کل کے لئے لفظ استعمال ہو رہا ہے تد خلق من قبلِ رسول اس سے پہلے تمام رسول اگر یہ رسول ہے تو گزرا ہوا ماننا پڑے گا اگر اس کو گزرا ہوا نہ مانو گے تو پھر رضا سال رسول میں یہ بھی کوئی اور دی یہ ہے بڑی واضح کھلی آیت ایک آیت بہت کی آیات میں جس کو ہم حضرت عیسیٰ کی اوقات کے دور پر پیش کرتے ہیں علماء کہتے ہیں کہ گزرے ہوئے کا مانا ہم یہ نہیں مانتے کہ اس میں موق بھی شاہر ہے ہم کہتے ہیں گزر گیا سو طریقہ گزر گیا کوئی ساکھ سے گزر جاتا ہے کوئی عطمان پر چڑ گیا وہ بھی گزر گیا تو گزر گیا تیس ہے سارے رسول گزر گئے یہ بھی گزر گیا لیکن یہ ہم نہیں مانیں گے یہ مر گیا اس کا ہم جواب دیتے اور آپ دیکھ لیتے یہ بشک لوگت اتھاک ہے کہ پہلے تو لوگت دیکھو کہ خلا کا لفظ جب کسی وزیلے کے بغیر آئے تو سوائے پہت کے کوئی بھی مانے نہیں بنتے دنیا کی ساری اہلی عرب کی لوگات اس بات کی تشکیل کرتی ہیں کہ خلا گزر گیا جب وزیلے کے بغیر آئے تو اس کے مانے موت کے سوا کچھ نہیں ہوتے کیا مانا ہے وزیلہ کے لئے اردو میں سمجھانے تو پھر آپ کو پناہ جا رہے ہیں اردو میں بھی ہم یہی رفظ استعمال کرتے ہیں گزر گیا اگر کہیں کوئی میرے پاک سے گزر گیا کوئی رفظ استعمال کرتی سے گزر گیا تو فلان جگہ سے گزر گیا یہ وزیلہ ہے اور وزیلہ ہو تو مانے بدل جائیں گے مانے اس کے کچھ اور ہو جائیں گے اس طرح گزرا وزاہت ہو گئے اگر کہیں آپ کے وارد ساتھ گزر گیا ہے میرے دادا مزر گیا ہے تو کیا مانے لیں گے آپ جنہوں پر گزر گیا ہے وزیلہ ہے یہ وزیلہ کیونکہ نہیں ہے اس لئے یہ اس کا معنی موت بھی ہے اور اگریزی میں پاس دوے انہیں معنوں میں ہوتا گنا تو پاس کا معنی گزرنا ہے خلا اور پاس یا ہوتا ہے ایکی رفظ کے مختلف پریشن بیان کے موسیقی اس آیت نے خطی طور پر ثابت کر دیا ہے کہ درشتہ انبیاء کی تقدیر ہیں مسیح کی تقدیر ہے اس کے سوا کوئی تقدیر نہیں دوسرا تیسری دلیل اسی آیت سے میں لکھا ہوتا ہوں یہ آیت ابھی جاری ہے آگے فرمایا اُنگوہو صدیقہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں صدیقہ تھی بات تو نبیوں کی ہو رہی تھی ان کے گزرنے نا گزرنے کا پسکہ تھا یہ حضرت مجیم بیٹ میں کہاں سے آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں اُنگوہو صدیقہ لیکن اگلہ اسی آیت کا حصہ مضمون واضح کر لے گا کہ اور کل بات میں ہوئی سپلسل ہے مضمون فرمایا کانا یاکولانستان مسیح اور اس کی اممہ دونوں کسی گزرے ہوئے زمانہ بیز میں کھانا کھایا کرتے تھے کانا کا مطلب ہے جو دونوں کیا کرتے تھے اور ماضی بیز کا صیحہ ہے اہل عرب عربی جاننے والے جامتے ہیں تو فرمایا کہ ممت اس کی ماں صدیقہ تھی اور ماں اور بیٹا دونوں کسی بزرے ہوئے زمانے میں کھانا کھایا کرتے تھے تو جہاں مردہ رسولوں کے ساتھ باندیا وہاں مریری ماں کے ساتھ بھی باندیا ایک ہی بریکٹ میں کرتے تھے اور اس کا جوڑ دیا ہے کہ اس آیت کے جنگل پر نکل ہی کوئی نہیں سکتا نازمان مسیح کی وفات مان نہیں کرتے کیونکہ صدیقہ خلق میں رسولوں کا ذکر صورت شدوگان کا ذکر کیا اور نبی کو ان کے ساتھ ہی کتھا کر دیا ماں کیونکہ نبی نہیں کی اس لئے اس سے باہر کی اس کا علم ذکر ہی آپ حبی کے پاس کون ہوتا ہے صدیق تو فرمایا کسی طرح سے بھی دیکھو یہ مرتی زندے صوت ہو چکے ہیں یہ بچ نہیں سکتے ہیں رسولوں میں شمار کرو تو وہ سب صوت ہو گئے زیادہ یہ بھی صوت ہو گیا اگر صدیقوں میں دیکھو تو ماں صدیقہ تھی اور وہ بھی کھانا کھایا کرتی تھی کی زمانے یہ بھی کھایا کرتا تھا اور چھوڑ بیٹھا کھانا چھوڑ بیٹھنا صوت کے ذریعے ہوا پتتا ہے کیونکہ زندہ آدمی کیلئے قرآن کریم فرماتا ہے خاص طور پر اکولیوں پر ذکر ہے ہم نے جسد نہیں لیا وہ جسد جسد مما جالنا ہون جسد مما جالنا ہون جسد مما جالنا ہون جسد مما جالنا ہون جسد لا یاکل ہون ستا مما جالنا ہون جسد مما جالنا ہون جسد مما جالنا ہون جسد ہم نے ان کو ایسا جسم بنایا ہی نہیں تھا لا یاکل انتام جو کھانے کے بغیر زندہ رہ سکتے اس آیت نے یہ اعتراض بھی باطل کر دیا کہ حضرت عیسیٰ ویسے ہی کھانا چھوڑ بیٹھے باب علماء کہتے ہیں کہ عطمان پر ضرورت نہیں ہے وہ جو غلط میں بتا دیتا ہوں اصحاب اکاس کے بارے میں بھی جو قصے علماء کے بیان کرنا ہیں قرآن کریم ان کو تسلیم نہیں کرتا یہ ساری کہانیاں علماء میں بات میں بنائی ہوئی ہیں اصحاب اکاس کے متعلق کسی جگہ قرآن کریم میں یہ نہیں لکھا کہ وہ کھانے کے بغیر زندہ تھے اگر کوئی لکھا ہوا دکھائے تو پھر اس سے میں یہ پوچھوں گا کہ اس آیت سے ٹکڑاتا کیوں نہیں وہ مضمون ایک طرف اللہ تعالیٰ پر ماتا ہے کہ ہم نے جتد نہیں بنایا کوئی جس کو جو کھانے کے بغیر زندہ رہ سکتا ہو وہ اگر میں بتا دوں گا آپ کو بڑے معمولی بات ہے آپ کے ہاں جو اصحاب اکاس کا تطور ہے وہ فرضی اور خیالی ہے واقعات کیا ہے تاریخی اور آپ کو بتاتا ہوں اصحاب اکام یہ لوگ تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے دنیا کے مظالم سے تنگ آ کر غاروں میں دیر زمین چلے جایا کرتے تھے اپلی وقتوں میں جب مظالم بڑے ہیں تو وہ غاروں میں جا کے پاس جایا کرتے تھے اور بہت چیز غزا کے سامان اور غلطی چیزیں اپنے ساتھ لے کر وہاں دخینہ رکھتا کرتے تھے اور وہ جو غاریں ہیں وہ کہتا کونت کہا جاتا ہے وہ ایک معلوم حقیقت ہے کوئی فرضی قصہ نہیں ہے روم کے ارزگیر میں نے خود دیکھی ہیں وہ غاریں آپ بھی جائیں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور بھی جگہ کہتا کونت معلوم ہیں وہ تو ایک بڑی بڑا وسیر سلطلہ ہے اور منظر سلطلہ ہے جنین کے اندر وہ میڈر کی صورت میں سرونگیں کھوٹتے تھے وہاں ان کے لئے غزا وغیرہ کا پانی کا ہر قسم پر طاپ موجود ہوا کرتا تھا وقتاں فوقاں وہ باہر نکلا کرتے تھے اور پھر بعد سے جا کر غزا لے کر پھر اندر کلے جایا کرتے تھے جہاں تک کی آمن آ جائے کرتا تھا اس لئے فرضی باتوں میں تو جواب دینے کا میں فابند نہیں ہوں واقعاتی دنیا میں دیکھیں تو جن اصابے کا پرانے کریم میں ذکر فرمایا ہے وہ کی عجیب و غریب اس قسم کا قسم نہیں ہے کہ بغیر کھانے کے زندہ رہتے تھے وہ کیا پھر یہ مانا جائے تو پرانے کریم کی آیت جو اصولی ہے یہ جھٹلائی جائے کہ بغیر کھانے کے کوئی جسم زندہ رہ سکتا ہے تو بہر آج کی آیت ایک جگہ نہیں اس نے تو جگہ جگہ بلد آ لے ہوئے اتا لہتوں کو بچے بگرنے نہیں بینا شہید جسمانی طور پر زندہ نہیں ہوتے وہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی زندہ ہیں میں اس زندگی کی بات نہیں کر رہا روحانی زندگی کی بات نہیں کر رہا آپ حضرت عیسیٰ کو روحانی طور زندہ نہیں مانتے جسمانی طور پر مانتے ہیں لہتو یہ کر رہی ہے جس طرح شہید زندہ ہیں تو جس طرح شہید زندہ ہیں بتائیے سے چیزوں سے کیا دیا کیا آپ بیٹر میں موکم پر زندہ ہے جس طرح شہید زندہ ہے سوار یہ میری بودھین کو بڑا ہوئے سوار جو مجدنا چلک سوار مجدنا چلک سوار اس طرح پر وہ بندری ہو جائے گی اس طرح شہید زندہ ہے ایک ایک سوار ایک جواب اول کو یہ سوار میرے پاس لکھ رکھتا ہے اچھا آپ خدمات کو چھوٹتے ہیں دوسری آیت سننے کے لئے آپ کو ضرورت نہیں معلوم ہوتا ہے یہ ذریع نہیں کافی ہے ورنہ میں ایک آر آیت بھی پڑھنے لگا تھا مگر پھر نمبر ہم ضمون ہو جائے دوسری آیت ہے محمد اللہ رسول تب خلق من کب لے لکھتے آفائن ماں کا خواہ تو تیرا ان خلق تمہاراں قابل جلکل وہی جرے بیان کہ محمد مصطفیٰ آرہ محمد اللہ رسول ماں محمد اللہ رسول محمد مصطفیٰ صل اللہ علیہ وسلم بھی ایک رسول ہی تو ہیں یعنی سمام مراسط کے بامجود رسالت کی حد سے باہر نہیں ہوئی اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا کے بعد رسالت ہے کیونکہ خدا اور رسول کے درمیان کوئی چیز نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے آپ سے ہی مقام پر پہنچے ہو تو یہ آیت کہتی ہے کہ اتنا بڑے مقام کا انسان یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر مخلوق سے بڑھ گیا یہی رسالت سے بالا نہیں کیونکہ رسالت سے بالا کچھے بھی شروع ہو قد خلق من قبل رکر آپ سے پہلے بھی سارے رسول مل رکر اب بتائیں نیسا کنا رہا ہے پہلے پہلے نہیں کسہ ساکھ کر دیتی ہے کوئی آیت کوئی آیت کوئی سیس کے ساتھ کہ اس سے پہلے کلوں انسانے رسول مل رکھے چکے اور آپ پھر کوئی جگڑا رکھائے مل رکھے تو یہ آیت نہیں مرابی اس کی بیٹ جانے دے گی کیونکہ قرآن کلامِ علاوی کو آپ مانتے ہیں کہ حسیٰ و بلیل ہے اس کے مانے کے ہوتے ہیں کہ رکھنے سے بات ہیں اگر کوئی اتراف کرنے کی کوشش کرے ہیں تو بیٹ بھی جانے دے گی حاجز کر دیتا اس کو کوئی سکتے ہیں آپ دیکھئے اس کا ترجمہ آیت نے خود کر دیا خلا کا فرمایا اگر محمد مشتفہ باقی رسولوں کی طرح قتل ہو جائیں یا خوف ہو جائیں تو کیا تمہیں حق ہے کہ تم مرتب ہو جائیں اگر خلا کے ترجمے میں قتل اور موت کے سوا کوئی ایسرا مانا جا فرمتا تو قرآن کریں بھول کو گیا جائیں اس لئے سارے انبیاء کا ذکور خلا کا کیا بیان کرمایا حقا یا موت اتماع پر کیا بیان کرنے اگر اتماع پر کوئی رضول دیا ہوتا تو یہ بھی کہنے پہ لے گا اور اسی لئے جب صحابہ کو یہ مہم ہوا کہ رسول جبال صحابہ پر کہ حضور اکرم خوف نہیں ہوئے بلکہ ایک خیف چلے گے جبراہ رضول صحابہ آکے ملنے گے اور واپس آ جائیں اس وقت حضور اکرم کے صدیق میں یہی آیت پڑھا ماں محمد و نبرا رسول قد خلق من قدر رسول اور اس آیت کو تن کر وہ صحابہ رضول ملو اور بات صحابہ وہ کہتے ہیں ہمیں یوں لگا کہ اچھے پہلی بار یہ آیت نہ بھی ہوئی ہے اور یہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خوابت ہے موسیقی موسیقی ماں نبرا رسول صدا点 ، نبرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدی اللہ علیہ وسلم بل موسیقی محامرہ موت کے لئے اہلِ عرب استعمال کرتے تھے صحابہ نے تفضیق کر دی کہ اگر حضور اکرم کے اوپر یہ آیت آئی ہے امام محمد اللہ رسول اللہ صلی اللہ تو موت کا اعلان کر دے اور مطیب بنائے تو وہ موت کا اعلان نہیں کر دے کسی جیس بات کسی پہلے سے آپ دیکھیں ان دو آیات کے جسے رہے ہیں جو ایک نبی بھی جنہ بستے ہیں لیکن ہمارے دماغ کے سکسے میں یہ ہے کہ اس میں جسنا اور نبیاں آ چکے ہیں تو اس نے کیا خوزی ہے درہ رسول اللہ ہر دوسر طور وہ جو ہے رسول کا نام ہے کہ تو عربی بیعہر کا مطلہ ہے بس خلق میں قبل ہی رسولن اگر بھولتا ہے تو اس کا یہ ترجمہ ہوتا کہ اس کے پہلے بہت سے رسول دوسر چکے ہیں نکرہ اگر استعمال ہوتا ہے یہ معنی پر استعمال ہوا ہے بس خلق میں قبل ہی رسول اس میں عدف لانک استغرام کا بھی ہے اور بھی پہلے معنی عدف لانک کے جس کے معنی یہ ہے کہ اس جنس کی تمام اور فراد اس میں شامل ہیں اس لئے وہ ترجمہ عربی گرامر کے خلاف ہے جو بار موضی کر رہے ہیں آپ کے علم جو بتا رہے ہیں جہاں تک پھر میرا واستہ پڑھا ہے علماء سے وہ یہ تو آج تک ایک بھی ویرینٹی آدمی ایسا نہیں ملا اس نے اس بار کا انکار کیا ہو کہ آج رسول سے سارے رسول مرا اور مانتے ہیں میں سے اہلے ہوں آخر ان کو قرآن کریم کا ذائلی عرض تو ہے ہی عربی زیادر سے بھی بڑے بڑے واقع ہیں بڑے بڑے اچھے عربی دان ان میں مرضی ہیں وہی کیسے کہہ سکتے ہیں جہارت کی بات اس سے قرآن یہ ہے کہ پاہ رسول مر گیا اور پاہ گئے جو وہ بہانہ گھونتے ہیں وہ اور ہے وہ خلاف سارجمے میں آخر پہتا ہاتے ہیں کہ خلاف سے مراد موت نہیں ہے بلکہ کچھ اور ایک اور موقع پر حضرت خیوة المسیح رابعیدہ اللہ تعالی بن عصر العزیز نے وفات مسیح کے سرسلہ میں ہی اس دلیل کا جواب دیتے ہوئے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مراج کی رات حضرت عصر علیہ السلام سے ملاقات کی تھی یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ زندہ ہیں حضور نے فرمایا یہ جو دوسرا حصہ مراج کے دوران ملاقات کی تھی اگر حصہ ثابت ہو کوئی زندہ ہیں تو ایک لاکھ چوبیس ہزار لگے ہو تو زندہ ماننا پڑے گا کیونکہ آن حضرت اللہ علیہ وسلم نے تب تھی ملکت کے ساتھ ملاقات کی تھی یہ ہے مراج کی اتھی اور اس ملاقات کے دوران آپ نے حضرت عصر علیہ السلام کے وجود کو باقیوں سے مختلف نہیں پایا یہ دوسری تاجب کی بات ہے اور یہ بھی فرمایا کہ باقی تو روحیں تھیں کچھ میں ایک جسم تھیر رہا تھا اس سے پتہ چلتا ہے کہ مراج کا جو نظارہ ہے وہ عصر علیہ السلام کی موٹ کی قبر دے رہا ہے نہ کہ زندگی کیونکہ روحوں کے ساتھ حضرت عصر علیہ السلام کو دیکھا اور کوئی فرق نہیں بتا پہا کہ باقی صاحب نبی تو اس طرح روحانی وجود تھے اور ایک لیٹ میں جسم والا تھیر رہا تھا اس لیے وہ یہ ظلیل تو برخلاف جاتی ہے نہ کہ آپ کی تائیر نہیں فاتح مسیح کے بارہ میں ہی ایک اور سوال کے جواب میں حضور نے فرمایا دیکھو عیسیٰ مریم کا بیتا ایک رسول ہی تو تھا اس سے بڑھ کر مقام تو اس کو نہیں دے سکتے قد خلق پر کب لے رسول اس سے پہلے جتنے رسول تھے وہ سارے اس دنیا سے لقصت ہو جگے ہیں پس جس طرح وہ رسول لقصت ہوئے اگر یہ اس طرح رسول لقصت نہ ہو تو رسولوں سے لقصت ہو گیا یہ ہے دلیل کہ زمرہ رسالت میں اس کو شمار کروں گے تو پھر باقی نبیوں والی تقدیر ماننی پڑے گئے اگر نہیں مانوں گے تو زمرہ رسالت سے نکل جائے گئے کوئی الگ وجود بن گیا اور دلیل یہ لی قد خلق میں قبلہ رسول اللہم جتنے رسول بھی تھے وہ مصیب میں ملین سے پہلے رفصت ہو چکے کیسے رفصت ہوئے تھے وہ افمانوں پر چڑ گئے تھے یا غاروں میں چھپ گئے تھے نمین گوگ ہو گئے تھے تمام کے تمام رسول صرف دو طریق پر رفصت ہوئے عیسیٰ سے پہلے تھے یا مر کر یا خطر ہو کر یا شہید ہوئے خدا کی راہ میں یا وہ پوٹ ہو گئے ہیں ایک ہی تیشری صورت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد خلق من قبلہ رسول دیکھو تو صحیح پہلے رسول کیسے گزرے تھے ان سے الگ جو صلوق کرتے ہو اگر کرو گے تو عیسیٰیت کو طاقت دو گے وہ پھر خدا کا بیٹا بنائیں گے پھر دنائیں گے تمہارے اوپر کہیں گے دیکھو تمہارا رسول تو مر گیا اور یہ دیکھو سب رسولوں سے علاق زندہ آسمان پر چلا گیا اور آج کا زندہ ہے اس لئے اتنی غیر معمولی زندگی اتنی غیر معمولی شان جب کسی اور لبی پر نہیں ملی تو یہ لبی نہیں ہے یہ لبی اتبالہ ہے یہ ورحیل ہے اس آیت کی جس کو توبنے کے لئے قرآن کریم نے واضح وقت پر حضرت عسیٰ علیہ السلام کی موت کی قبر کی اور دوسری مرتبہ اس آیت کو دور آیا آن حضرت صلی اللہ علیہ السلام کے دیکھر میں فرمایا مام محمد اللہ رسول محمد بھی ایک رسول ہی ہے اللہ کے جہاں کیوں ضرورت پیش آئی اس مضمون کو درانے کی وہی شرق کی نصیب واقعہ یہ ہے کہ حضرت عسیٰ کے مطلع تو شرق تعدہ ہو چکا تھا حتمان پر چڑھنے کے دسابر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو مطلبے کرنا چاہتا تھا یہ وہ تو ایک چھوٹا نتیجہ اس کے مطلع مجھرکانہ حفیدے پیدا ہو گئے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سید الانبیان ہیں وہ سب سے زیادہ پیارے ہیں کیلئے کے مطلع کٹ ہو کر پا جانا چنانچہ فرمایا محمد اللہ رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رسول ہی جو ہیں اس سے بڑھ کر نہیں تد خلط دن قبل ہے رسول ان سے پہلے جتنے رسول ہیں گزر کے جیسا پہلے تھے یا نہیں تھے کیوں نہ گزرے اور گزرنے کا طریق کیا بیان فرمایا اس طریق کو چھوڑ کرنی ہے گزر سکتے کیونکہ جو طریق حضرت محمد مصطفیٰ کے معاملے میں قرآن بیان کرتا ہے کہ خلا کے یہ دو طریق ہیں پہلے اسی طرح گزرے ہیں اس لیے محمد رسول اللہ کو اس طرح گزر کرتا ہے مجھا طریق سوائے اپا اماما کا اوقت دا انخلق تم علا آقابل پس باقی گزرے ہوئے رسولوں کی طرح اگر محمد مصطفیٰ اپا این کا یہی تنزمہ بنتا ہے پس باقی رسولوں کی طرح جو گزر گئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر فوت ہو جائیں یا قتل ہو جائیں تو تمہیں مرتضہ ہونے کا کیا آپ ہے جہاں نبیوں میں یہ دو باتیں نہیں کی جہاں اس کے سوا کوئی بات کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے دکھا تھا یہ استدلال قائم کیا اور ہر اُس شخص کو جو ان دو تقدیروں کے سوا کو کسی تقدیر ہاں حضرت کے متوقع رکھتا تھا اس کو جب نہ دیا پس قرآن کے لئے تو بکثرت مات شواہد کے ساتھ ہمیشہ کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بہت مہین کا یقینی اتیا کرتا ہے بابا کرتا ہے ایک آیت ایسی ہے جو آپ لوگوں میں سندھتی ہوگی اور آپ کے ذہنوں میں اگر یاد نہ بھی ہو تو تھوڑا تھوڑا شک کا سایر ڈال رہی ہوگی ایک درست تو آپ یقینی موت کی باتیں کر رہے ہیں قرآن کریم سے ایک جگہ اللہ صلی اللہ فرماتا ہے نئی فوق ہوا یہ کیا حصہ ہے تو وہ جو نئی فوق کنے والا دعویٰ ہے علماء کا کہ قرآن کریم میں موجود ہے ایسی کوئی بات نہیں اس آیت میں کہیں ذکر نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے اور فوق نہیں ہے صرف دو دعویٰ ہیں اس آیت میں جو وضع طور پر قرآن کریم کرتا ہے اور اس سے غلط نتیجہ نکالتے ہوئے علماء زندہیٰ علیہ السلام دعویٰ کر بیٹھتے ہیں آگے قرآن میں نہیں دیا یہ ہے کہ یہودی کہتے تھے ہم نے مارا ہے ہوتی کو شریف کے ذریعے یا قتل کے ذریعے جو بھی تُس سو جو ہم نے قتل کیا ہے انہا قتل نل مسیح ایس ابنہ مریم یہ آیت ہے یہ یہود کا دعویٰ ہے ہم نے مار دیا ہے ہمارے ہاتھوں مارا جائے اس کا رد کیا فرمایا قرآن کریم نے ما قتلو وما طلحو یہ ہوتی کسی ذریعے سے بھی اس کو نہیں مار سکے نہ شریف کے ذریعے نہ قتل کے ذریعے آخری رتیجہ کیا نکالا وما قتلو ہو یقینا ہر جز یہود کے ہاتھوں مسیح نہیں مارا گیا وہ اس کو نہیں مارا گیا آج اگر کسی کے متعلقات یہ دعویٰ کر دیں یہی باتیں دونوں کہ نہ وہ شریف پر مارا گیا نہ قتل ہوا اور یہودیوں نے اس کو نہیں مارا تو زندہ ہوں گا پاکستان میں بسنے والے قرون مسلمان ایسے ہیں جن کی عباو اعزاد کی رسلوں میں جہاں تک بھی آپ پہنچ جائیں ایک شخص بھی ایسا نہیں ملے گا جس کو یہود نے مارا ہو یا یہودی مارتے رہے ہیں جب کو یہود نے نہ قتل کیا ہو اس کو نہ اس کو قلیب بھی ہو تو یہ دعویٰ جو عیسیٰ اگر اسلام کے مطلق قرآن کریم کر رہا ہے ہم تب یہ اپنے عباو اعزاد کی مطلق کر تک جائیں گے نہیں کرتا ہے کہ قضا بھی قسم نہ وہ قلیب پر مارے گئے نہ وہ قتل ہوئے اور یہود ہرگز وہ قتل نہیں کرتا ہے تو تب کوئی اللہ مانے گے حدیب بات ہے کہ بلکل یہی شرطیں ہیں کروڑوں انسانوں کے مطلق موجود ہیں اور ان کو زندہ نہیں مانتے ہیں تو قرآن کے ایسے آیت کے یہ حصہ نکالنا کہ زندہ بیٹھے ہیں اچھا انتہائی لگوں بات ہے یہ جو موت کے چند رہتے ہیں موت کے چند رہتے ہیں خدا کے ہاتھ میں اس ذریعے سے نہ مر جاتا ہے ہاتھ پیل کے ذریعے بھی لوگ مر جاتے ہیں تو یہ کہنا کہ چونکہ قتل کے ذریعے نہیں مرا اس لیے مرا ہی نہیں جب تک خدا یہ نہ کہتا وَلَاکِنْ مَوَحِيُنْ بَلْدْ يَقِينْ لیکن وہ زندہ ہے جب تک یہ رفض نہ پرانے کے لئے میں آتے وَفِی بِنزَ جِتَا کوئی ثبوت بینی میں جاتا ہے لیکن یہ بات کہتا ہے شبِ حَلَم یہ نہیں کہتا کہ زندہ ہے فرماتا ہے معاملہ مشتبے ہو گیا ان پر شبہ میں مقتلاش کیا گیا شبِ خَتَل تو کہہ سکتے ہو خَتَل کا دول ہوتا ہے اور شبہ کا یہ معنی یہ آیت کچھ کھوڑ رہی ہے جہاں سے پرانے کریم میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے لیکن شبِ حَلَمْ فرماتا ہے وَإِنَّ الْلَذِي لَفْتَلَ فُوْفِيَ لَفْتِ شَكِّ مِنْ شبہ سے یہ مراد ہے شک جو لوگ دعوے کر رہے ہیں اور بیتن کر رہے ہیں ان کو علمی نہیں کہ مسیح کے ساتھ کیا گزری ان کو شک ہے کہ انہوں نے قتل کیا یعنی قتل کی کوشش کیتی تو شک پڑھانا اگر کوشش ہی نہیں ہی تو شک کسہ پڑھ گیا ان کو قتل کرتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کو زندہ اور خواہ کے پھر آتمان پر دے گیا تھا اور انہوں نے قتل کی کوشش ہی نہیں کی اگر کوشش ہی نہ کی ہوتی تو قرآن جنرم یہ کیونکہ فرماتا ہے کہ ان کو شک ہے کہ ہم نے قتل کر دیا یہ فرماتا ہے علمی بات نہیں کر رہے ہیں ان کو گمان ہے کہ انہوں نے قتل کر دیا یہ ہے وہ آیت جس سے بعض علماء مسیح کی زندگی کے تصور بانتے ہیں اور کسی آیت کے آخر سے اس کو آتمان پر چڑھا دیتے ہیں میرا خیال آجی سوال آئیں گے اس لئے اس لئے بھی جوارد ہو جاتا ہے کہ آتمان پر گئے کہ نہیں گئے قرآن کریم تو فرماتا ہے ہم نے اس کا رفع کر لیا تو اللہ طرف فرمائے رفع ہو گیا اس کا آتمان کی طرف اور آپ کہیں کہ نہیں ہوا تو ہم آپ کی مانیں یا اللہ کی مانیں تھی بات ہے ہمارے بات کیا یہ ہے کہ قرآن کریم نے حضرت عزیسہ کے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلق کسی جگہ بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جسم سمیت اٹھا کر آتمان پر لے گیا کسی آیت میں اشارتن بھی اس بات سے بھی کرنے آسمان کا لفظ جسم سمیت کا لفظ یہ سارے وہ ہیں جو بعض لوگوں نے اپنے تصور میں باندھ لئے ہیں اور تمہتے ہیں کہ اسی طرح ہوا ہوگا قرآن کریم میں یہ لکھا ہوگا قرآن کریم میں یہ لکھا ہوگا جو آیت میں نے بڑھ کر سنائی اس کے آفت پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بَلْ رَفَعُ اللَّهُ رَفَعُ اللَّهُ اللہ نے مسئلی کا رفع اپنی طرح کر دیا افسی بات ہے کہ جب اللہ رفع کرے کسی بندے کا اور اپنی طرح رفع کرے تو اس کا کیا تکمہ ہونا چلیے یہ معلوم کرنا ہے نا سارا قرآن کی جنگ میں اور دو جگہ بھی اللہ تعالی رفع کا ذکر فرمارا ہے اللہ نے رفع فرمایا اور ترجمہ علماء کرتے ہیں قربے لہی اللہ کے رفع سے مراد ہے اللہ نے اپنے قریب کر لیا اپنا پیان رفع کر لیا جب قرآن کہتا ہے میں نے اس کا رفع نہیں کیا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ نے اس کو اپنا پیان رفع کر دیا رامدہ دکھا ہو گیا ایک شخص کا ذکر کیا گیا ہے بَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَعَ الَّذِي عَتَيْنَاهُ عَيَاتِنَا ایک بلعہم من بابورہ ہوتا تھا بہت بڑا درویش بہت صاحب کرامت بزرگ ہم نے اسے اپنی آیات عطا کی تھی آیات در فَنْسَلَقَ مِنْهَا اس میں سے نکل بھانگا فَأَتْمَعُ الشَّيْطَانِ تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا فَقَانَ مِنَ الْغَاوِينَ پھر وہ انتہائی گمراہ ہو کر رہا وَلَوْ شَئِنَا لَرَفَانَا عُبِهَا اگر ہم چاہتے تو اسے اور بلندی اور رفرق روحانی اخلاقی عطا کرتے وَلَاقِنَّهُ وَهَمْ اَخْلَدَا إِلَى الْأَرْضِ لیگر وہ تو زمین ہی کی طرف دھستا چلا گیا اس کے بعد راہ یا عسیٰ انی متوفی کا ورآفئکا یي ایو و مطفہرو کا میری وَنْ اللَّا حقایت سوں او عیسا جیسوس اجیسوس اجیسسا سوں لکھر کوپر اجیس سوں لکھر کوپر کوپر اور جمی خات کو ذ行 اور رچki کو پہنے جہر رہی اگر ہے یہ کی ضرم zusammen this is a sequence number one is first is when Allah said oh istah that is Jesus I will cause you to die is the first statement mark this is very important ayah you must know what I am saying I will cause you to die and raise you to myself that means raising in Arabic graphah means raising not physical also it means honor in Arabic rafah means in raising not physical also it means honor اس لئے رفاہ برای کے ساتھ ایرام میں اس باری موجود ہے اور مجھے آپ کو مجھے گا ایک ہے کہ اس سے باوری ہے اور اس سے مجھے گا مجھے گا جد اس کے معلومی ہے اس کیونکہ یہ نمائے دیکھتا ہے پر ایرانی دیکھتا ہے رفاہ مجھے گا پر ایرانی دیکھتا ہے رفاہ مجھے گا موسیقی اس کو خدا اپنا خرب عطا کر دیتا اگر وہ زمین کا قیرہ بننا پسند نہ کرتا تو اللہ اس کو اپنا پیار نصیب فرماتا اس کو اپنا قریبی بنا دیتا تو رفعہ کا وہی لفظ ہے دنیا لفظ کنے قرآن میں استعمال ہوا اور ترجمہ کرتے ہیں اللہ کا خرب تو قرآن سے ترجمہ کروا یہ رفعہ کا ہم سے کچھ رکھتے ہیں دو جگہیں مجھے یاد ہیں قطعی طور پر قرآن کریم میں اللہ نے رفعہ کیا بندے کا کیا یہ ذکر پلتا ہے یا نہیں کیا اور دونوں جگہ رفعہ کا ترجمہ علماء امت یہ کرتے ہیں کہ قرآن تعالیٰ نے اس کو قرب لطیب کیا یا قرب نہیں لطیب کیا تو مصیح کی دفعہ یہ رفعہ کا لفظ کن بدل جاتا ہے اور یہاں ویسے بھی ممکن ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ ہم نے اس کو مقانا علیہ میں اٹھا لیا ہم نے اس کا رفعہ آتمان کی طرف کیا اللہ تعالیٰ ذکر جتنا فرماتا ہے بل رفعہ اللہ علیہ ایک ہی دمیت قرآن کی طرف جا رہی ہے اللہ نے حضرت وسیح کا رفعہ اپنے طرف فرمایا اور قرآن کی طرف کونٹی ہے یا یہ تو خیصلہ کرنا پڑے گا اگر قرآن کی طرف موئین نہیں ہوگی تو رفعہ کی صرف موئین ہی نہیں ہو سکتی اور قرآن کی صرف قرآن سے موئین کرنی پڑے گی آپ کے اپنے تصور کرنے بعض لوگ کرے تھے علماء خدا اوپر رہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے رفعہ اور زمین میں بھی ہے تو کھاں جائے کوئی اس لیے خدا کی طرف موزن کرنی ہے تو خدا سے پوچھنا پڑے گا اس کی سمس کیا ہے مسئلہ میں وہ جو پیچھے کڑے ہوئے کارکولین کو کہوں میری طرف آؤ تو جب تک میری طرف مقرر نہ ہو وہ نہیں آ سکتے یہ لازمی شرط ہے دوسرے یہ بھی شرط ہے کہ میں وہاں موجود نہ ہوں جہاں وہ پڑے گا اگر میں اس سے چمتا ہوئے وہیں کھڑا ہوں اور میں کہوں میری طرف آؤ تو میری ذکہ تو دے سکتے ہیں چل نہیں سکتے کی طرف میں وہیں ہوں تو خدا تو کہتا ہے ہم تمہاری ذکے جان کے بھی زیادہ فرید ہیں تمہاری شارت جہاں تو تمہاری زندگی کٹی جائے تو ختم ہو جائے کرتی ہے ہم اس سے بھی زیادہ تمہارے فرید تو وہیں تھا خدا حرکت کیوں کو جسم نہیں اصل عمرِ واقعہ یہ ہے جلد خوداتا سوچئے تظہر کریں کہ روحانی وجود کی طرف جو غیر محدود ہوئے جسمانی محدود وجود حرکت کر ہی نہیں کرتا نہ ممکن لا محدود کی طرف محدود نہیں کر سکتا حرکت اور روحانی وجود کی طرف جسمانی وجود حرکت نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ روحانی معنوم کریں قرآنِ قرآن جب فرماتا ہے سروں اللہ ہے اللہ کی طرف دوڑو تو کیا وہ مان کرتے ہیں علماء کہ اللہ کی کون کی طرف ہے جس طرف ہمیں دوڑنے کا اخم دیا گیا ہے کیوں نہیں دوڑ پڑتے کسی طرف جب اپنی باری آتی ہے تو اس وقت عقل سے کام دیتے ہیں کام کنی دوڑے پڑتے ہیں کہ خدا ہے ہمیں اخم دیا گیا کہ میری طرف دوڑو اس لئے ہم دوڑنے لگے ہیں اس لئے ہمیں دوڑتے ہیں کہ اپنے نفس کے معاملے میں انسان زیادہ بہتر فیصلے کرتا ہے پتہ ہے کہ یہ خلاف اعقل بات ہے اللہ روحانی وجود ہے ہم جسمانی ہیں وہ غیر معجود ہے ہم معجود ہیں ہم دوڑیں گے تک پڑتے ہیں اس لئے دل دوڑے گا اس لئے گروہ دوڑے گا ہماری آداد دوڑے گا ہماری جندگیاں جھڑیں گی اور نیکیاں اشتیار کریں گے تو مطلب ہے خدا کی طرف دوڑنے ہیں اور ہجرت اللہ کا یہی ترجمہ حضرت محمد مطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا بخاری کی پہلے ہجرت ساکے دیکھئے اللہ کی طرف ہجرت کرنے کی کیا تشریف فرمائی ہے حضرت اللہ علیہ وسلم یہ تو نہیں فرمایا کہ اس طرف دور کو فرمایا ہجرت اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے وجود خدا کی نیت کے ساتھ بدیوں کو چھوڑو اور نیکیاں اشتیار کرو جو کام کرو اللہ کی خاطر کرو اس کا نام ہے حجرت اللہ تو ہر دوسری جگہ ہاتھ ترجمہ جب آپ کرتے ہیں گروپ کرتے ہیں اور مسیح کی طرف آکھ غلط ترجمہ پہنچنے کی کوشت کرتے ہیں لوگوں سے ہی نہیں جاتتا ہم سے خلاف آپ اس لئے رفعہ اللہ کا ترجمہ قرآنی محابرے میں کیجئے اپنے نفس میں جوڑ کر دیکھے کرتے ہیں کہ خدا کی طرف کیسے جایا جاتا ہے روحانی طور پر جاتے ہیں جس مانی طور پر نہیں جایا جاتا ہے قرآنی کریم سے لفظ رفعہ کو بہر ہونا چاہیے جہاں جہاں قرآنی کریم میں اللہ نے کسی بندے کا رفعہ کیا ہو اس کا ذکر ملتا ہو اس مثال کو دیکھ لیں قرآن رفعہ کا مطلب سمجھ آ جائے گا ایک تو رفعہ کا ذکر ملتا ہے اور رفعہ ناؤ مکانن علیہ حضرت عدریز کے ذکر اور حضرت عدریز کے ذکر میں مفترین اسی آیت کا یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو بہت بلند مرتبہ آتا کیا ان کو قربتہ بلایا یعنی رفعہ ناؤ مکانن علیہ کا مطلب یہ ہے اللہ تعالی نے اس کا مرتبہ بلند کیا نہ کے جسم بلند کیا اگر ان کو بھی آسمان پر مانا جائے تو پھر مشکل یہ پڑے گی کہ ایک میں دو کے اترنے کا گھڑا جال پڑے گا ورنہ وہ گئے کہاں واپس کو نہیں آتے اس لیے یہ بالکل لب و بات ہے یہ رفعہ کا ترجمہ جسم سمیت اکانا ہے دوسری جیگہ پرانی کریم پھر یہ رفعہ اللہ کی نسبت سے استعمال کرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف ضمیر کر کے ایک بندے کی رفعہ کا ذکر کرماتا ہے قرآن کے بعد ہمارے لیے ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقوال میں سمجھ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو برد بار انسان اور خدا کے تعلق میں لفظ رفع استعمال کرماتا ہے اور دونوں جگہ مسلم ہے تمام علماء کو کہ ترجمہ قربے الائی ہے نہ کہ جسم سے میترسان ایک دو موقع پر فرمایا کہ خدا کا وہ بندہ جب ہی استعمال کرتا ہے رفع اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اس کو ساتھویں آسمان پر رکھا لے گا بس سلسلہ سے زنجیر کے ذکر اب بتائیے ساتھویں آسمان کا بھی ذکر اور زنجیر بھی اتر رہی ہے جسم کو رمیٹنے کے لئے ساتھویں پر چلتا ہے کہ جو ماتی رفعہ کا ذکر ہے وہاں زنجیر اترے گی اور جسم کو مانکون کے اتھا کر ساتھویں آسمان سے لے جائے اس سے زیادہ کرینا اور کوئی نہیں ہو سکتا جسمانی رفعہ کا ترجمہ کرنے کا لیکن تمام علماء بالاستفاد جو اس کا ترجمہ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ اگر چاہتا تو اس کے درجے بلند پر مالے دیں اور ساتھویں آسمان تک رفعہ دیں آتا تھا یعنی روحانی رفعہ ایک عالم بھی دنیا نورسانی ترجمہ ہوا جو اس کا ترجمہ یہ کرے کہ خدا اللہ اپنے منکسی روزاج بندوں کو لپیت سپاہ کے انجیر میں آسمان پر لے جاتا ہے نہ کبھی تو اس طرح لپیتا ہوا گیا ہے نہ کوئی اکل والا اس قسم کے ترجمہ بکتا ہے تو حضور اکرم سے بھی دو ترجمہ رفعہ سے فابس ہیں جس طرح فرانے کے لیے ان سے دو فابس ہیں اور بلا اس پسنا دونوں جگہ جسم سمیز مراج نہیں بلکہ درجے کی بلندی مراج دوسرا آہ حضور نے ہمیں جو دعا سکھائی بین و سجدہ تین اس میں فرمایا یہ بھی دعا کو روگر پانی اے میرے اگر آج میرا رفعہ فرمائی اب بتائیے اللہ رفعہ فرما رہا ہے بندے کا اور کبھی دو سجدوں کے درمیان کو اگار ہوتا ہوں آج میرا رفعہ یہ ایسی دعا سکھائیں کہ امت محمدیہ میں کسی کی سنی نہیں جانا آج تک یہ واقعہ نہیں دعا کہ دو سجدوں کے درمیان سے آدمی اچھکا گیا ہو اور کیا کوئی آجیز بندہ خدا کو امت محمدیہ کو اتائی نہیں ہوا ناوک بللہ بن جانے تو جہالت کی باتیں ہیں ایسے ترجمہ بکناہ جو قرآن امت محمدیہ کے خواب سے سو فیسے کی استعمال قرآن و سنت کا یہ کہہ رہا ہو کہ خدا فائد ہو بندہ محکول ہو اور رفع استعمال ہو تو مراد روحانی رفع ہے قربہ الائی ہے ناکہ جسمانی رفع ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی دفعہ اطرار کریں کہ قرآنی اور رفع کے محاورے کے خلاف کہ وہاں انہیں لگو تجمہ کریں اور یہ اطرار ایسے بھی بیکار ہے حضور پالیٰ میں آپ کی خدمت میں اسلام عرض کرنا چاہتا ہوں وائے بستان ورحمت اللہ وبرکاتہ اور میں عرض کرتا ہوں کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ حضرت تیسہ علیہ السلام جہاں کشمیر میں دفع ہے تو صرف یہ پتا کرنا چاہتا تھا کہ وہاں وہ کیسے پہنچے نمبر ایک اور دوسرے میں نے سوال حضور یہ ہے کہ جو قرآن پارک میں حضرت تیسہ علیہ السلام کے اوپر اٹھائے جانے کو رفع آکھا ذکر یعنی لفظ استعمال کیا گیا ہے تو کیا اس کا مطلب درجے کی بلندی ہے یا کہ واقعے وہ اسلام کو اٹھا لیے گئے اور دوسرے تیسرے سوال یہ ہے کہ حضرت میرا جنگو کا حال نہ کر لیں میرا خیال یہ ہے کہ میں تین سوال کر دوں میں چلا جاؤں نہیں میری خواہشات یہیں کھڑے رہے ہیں آمنے سامنے بات ہو بات یہ ہے کہ جو پہلا سوال ہے اس کا دوسرے سوال سے بھی ایک تعلق ہے جناب علیہ السلام عموماً آپ کا عقیدہ تو میں نہیں جانتا مگر عموماً وہ غیر احمدی علماء جو جماعت سے اختلاف رکھتے ہیں وہ یہ سوال ضرور اٹھاتے ہیں کہ کشمیر کیسے پہنچ گئے مگر ساتھ یہ بھی مانتے ہیں کہ آسمان پر پہنچ گئے تو میں پوچھتا ہوں کشمیر دور ہے کہ آسمان دور ہے جس خدا نے ان کو کشمیر پہنچا دیا وہی خدا ہے جو آسمان پر بھی پہنچا سکتا تھا اور جو آسمان تک اٹھا کر لے جا سکتا تھا کشمیر تک لے جانا مشکل تھا کوئی مشکل نہیں تھا لیکن کشمیر تک جا پہنچنا ایک طبی عمر ہے جناب اس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل کی گوشودہ بھیڑے بھی تو کشمیر پہنچی تھی ٹھیک ہے دی یعنی تمام وہ دس قبیل بنی اسرائیل کے جو بنوکر نظر کے زمانے میں دیس نکالا ملنے کی وجہ سے اپنے وطن سے جدا ہوئے اور باہر پھرک دی گئے جی وہ قبیلیں ہیں جنہوں نے افغانستان کا رستہ اختیار کیا اور کشمیر بھی پہنچے اور مغربی محققین تسلیم کرتے ہیں اس کے خلاف آج تک کوئی آواز نہیں اٹھی کہ یہ دعویٰ غلط ہے کہ یہ بنی اسرائیلی لوگ ہیں اور ان کے فیچرز بتاتے ہیں آپ خود ان کو پیچان سکتے ہیں پتھان طرز ہے اور جو کشمیری طرز ہے ان کا رنگ و روپ ان کے نقوش کی تکھپن سب بنی اسرائیلی انداز ہیں اور ہندوستان اور پاکستان کے سب کانٹیننٹ سے یہ کی شکل و سوری کا توانک ہوئی نہیں آہ نہیں ملتا جی ملتا شکل آہ صحا pop میں عوضہ ولی پہن geometry اور ہمывام پہنے والدر حیم وے ہمان پہap کر دیابنے ہمارا چاہئے پاتھا لہلما کیا ہی اس کی طرح ہی اس کی طرح از ہای ہمارا چاہئے پاتھل رہی مطاف ہمارا کی طرح ہمارا کیا ہمارا جسد کے لئے پاتھا بتاکی بل سور كسیetto lifetime موسیقی موسا حیارا فرکتا نفسی موسیسم مقید گزیف مجھے اس باتانشین جنگیر ملیان باسی ربانی مجھے باتاند مجھے اس باتان شانوار مجھے اس موسیم موسیقی تو کشمیر پہنچنا تو کوئی مشکل مرحلہ نہیں اسمان پر پہنچنا بھی ہرگز مشکل نہیں اگر اللہ یہ فرمائے کہ میں نے پہنچا دیا اس لئے ممکن ناممکن کی بحث نہیں اٹھ رہی اسمان کی تعلق میں یہ نہیں کہتا کہ اسمان کیسے پہنچ گیا اللہ چاہے تو پہنچا سکتا تھا مگر اللہ نے فرمایا نہیں ہے حضور میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ رفع کا میں بھرمایا رہا ہوں اسی پہ آ رہا ہوں جو فرمایا ہے وہ آیت ہے بل رفع اللہ علیہ بلکہ اللہ نے اس کا اپنی طرف رفع فرما لیا یہ لفظی ترجمہ ہے جس کے لفظی ترجمہ ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے تمام مخالفین احمدیت علماء بھی صوفی صدی اس ترجم پر متفق ہیں یہ اعتراض نہیں کرتے کہ تم کوئی غلط ترجمہ پیش کر رہا ہو بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا اس کے معنی کیا ہیں اس پر گفتگو چلتی ہے اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنی طرف سے علماء کا یہ ترجمہ کرنا کہ چوتھے آسمان پر اٹھا لیا یہ درست نہیں ہے اس کی وجہ کئی وجوہات ہیں اول تو یہ کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خدا چوتھے آسمان پر تھا اور وہاں نہیں تھا جہاں مسیح موجود تھے واضح بات ہے اگر ایک طرف سے کوئی چیز حرکت کر کے کسی دوسری طرف پہنچے تو وہاں وہ نہیں ہوتی جس طرف وہ چیز جس کی طرف حرکت کی جا رہی ہے جی جی بالکل صحیح اب اس کاؤز کو میں اٹھا کر اپنی طرح لے جا رہا ہوں اس لیے کہ میں وہاں نہیں ہوں یہاں ہوں صحیح تو جو ہی آپ مسیح کی حرکت کا تیعن کریں گے خدا کو آپ سے کھو دیں گے کیونکہ خدا کی تعریف یہ ہے کہ اللہ نور السماوات واللہ فَأَيْنَمَا تَوَلُّو فَتْفَمَّا وَجْهُ اللَّهِ اللہ تو زمین و آسمان کا نور ہے جس طرف بھی تو رخ کرو گے ادھر خدا ہوگا تو مسیح کا کسی جسمانی طور پر کسی ایک سمت اس آیت کے نتیجے محرکت کرنا ممکن ہی نہیں ہے ممکن ہے صحیح جہاں خدا تھا وہیں حرکت ہونی چاہیے وہیں اس آیت کا عمل ہونا چاہیے اور خدا ہر جگہ ہے مگر ہر شخص مرفو نہیں ہے اس لیے کہ خدا کی ذات لطیف سے لطیف تر ہے اور صفات کی ذریعے سے انسان کا رفع ہوتا ہے جو خبیص آدمی ہے وہاں بھی خدا موجود ہے مگر وہ مرفو نہیں ہے انبیاء وہیں ہوتے ہیں جہاں خدا ہوتا ہے مگر وہ مرفو ہوتے ہیں تو رفع روحانی درجے کی ترقی کے سوا کچھ نہیں ہے اور بنے نہیں سکتا صحیح ہے اور اس سلسلے میں قرآن کریم کے دوسرے جو محاورے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور حدیث کے محاورے جس سے صاف قابط ہوگا کہ رفع کا وہی معنی درست ہے جو جماعت احمدیہ کرتی ہے مثلا بلن باور کے تعلق میں ایک آیت آتی ہے وَلَوْ شَيْنَا لَرَفَانَاهُ بِهَا جی وَلَاكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ کہ اگر ہم چاہتے تو اس کو ہم اٹھا لیتے جی جی وَلَوْ شَيْنَا لَرَفَانَاهُ بِهَا ان صفات کے ذریعے جو ہم نے اس کو عطا کی تھی اگر چاہتے تو اس کا رفع کر لیتے وَلَاكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ لیکن وہ بدنصیب زمین کی طرف جھگ گیا جھگ گیا پس اگر زمین سے دور ہٹنے کا کوئی معقول موقع ہو تو اس آیت کا موقع ہے کیونکہ یہاں دو باطوں کا اختلاف اس طرح دکھائے گیا ہے کہ ایک شخص زمین کی طرف جھگ گیا اور زمین کا بات اوپر کی طرف اٹھنا ہوا کرتا ہے تو اگر رفع کا معنی بلندی کی طرف سفر ہوتا جسمانی طور پر تو سب سے زیادہ یہاں ہونا چاہیے تھا مگر تمام اور امام متفق ہیں کہ یہاں روحانی رفع ملاد ہے جسمانی طور پر رفع ملاد نہیں تو بیئر اس کا مطلب جو سورہ عراف میں ایک شخص کا ذکر کیا گیا ہے وَطْلُ عَلَيْهِمْ نَبَى الَّذِي عَتَيْنَاهُ عَيَاتِنَا ایک بلعہم من بابورہ ہوتا تھا بہت بڑا درویش بہت صاحب کرامت بزرگ ہم نے اسے اپنی آیات عطا کی تھی آیات در فَنْسَلَقَ مِنْهَا اس میں سے نکل بھانگا فَأَدْمَاهُ الشَّيْطَان تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا فَقَانَ مِنَ الْغَاوِينَ پھر وہ انتہائی گمراہ ہو کر رہا وَلَوْ شَيْنَا لَرَفَانَا هُبِهَا اگر ہم چاہتے تو اسے اور بلندی اور رفرق روحانی اخلاقی عطا کرتے وَلَاكِنَّهُ وَهَمْ اَخْلَدَا إِلَى الْأَرْضِ لیگه وہ تو زمین ہی کی طرف دھستا چلا گیا اس کے بعد راہ اور تاpowers اگر لمحن خلق مردین ایک ایسی اس اے جیسا اے profی کے یا داؤ لای کہ اے آپ مرد اتا اور ہنت 기억یم اور آپ سیکھhews سے تا میرا لہذا یہ بہتأسی ہے یہ سیکزوں ایک جو first is when Allah said Oh Is accomplish that is Jesus I will cause you to die is the first statement this is very important to add you must know what I am saying I will cause you to die and raise you to myself that means raising in Arabic رفا it means raising not physical also it means honor in Arabic رفا it means raising not physical also it means honor in Arabic رفا means قلعری يع Louisiana اور جب وہاں هزé سے آجا جیسا کہ آپ دائیں رفح فقالل کو جب جو سب رفح فقالل جیسے رفع ان اللہ کا ذکر رکھ تو بلکل اسی مطلب نہیں ہوا خدا درجات میں رفع فرماتا ہے درستہ قرآن کریم میں انبیاء کے حوالے سے رفع ہی کا لفظ ملتا ہے اور سات درجات کا لفظ لکھ کر بات کھول دی بال ان میں سے ایسے ہیں جن پر بعض دوسروں کو خدا نے رفع عطا فرمایا رفع اللہ آیت نکالیں درجات بات مجھے بالکل تو اب رفع کا مسئلہ تو حل ہوا لیکن حدیث سے بھی ہوتا ہے یہ مسئلہ حل آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دو سجدوں کے دمیان دعا سکھائی اس میں ورفانی کا لفظ بھی آتا ہے بعض فرقے وہ دعا نہیں مانتے وہ سمجھتے ہیں صرف توقف کرو اور دوسرے سجدہ کر لو لیکن اکثریت ہے جو اس دعا کی قائل ہے اور دعا پڑھنے کے بعد پھر سجدہ کرتی ہے اور جماعت امجیے کے بھی ہی موقع سے اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز میں کوئی بھی حرکت یا سکون ایسا نہیں جو ذکرِ الٰہی سے خالی ہو قیام میں بھی کرتے ہیں رکو میں بھی کرتے ہیں دو سجدوں کے دل میں لازم دعا ہونی سا ہے اور جب حدیث موجود ہیں تو کوئی وجہ نہیں کیلکار کیا جائے اس میں ایک دعا کا جو یہ ہے ورفانی میرا رفع فرما دے اور یہ جتنے مولوی حضرت مسیح علیہ السلام کے جسمانی رفع کے قائل ہیں یہ دعا کرتے ہیں درستہ اب ان سے پوچھو کہ کیا ایک سجدہ اتنا بوجل ہو گیا کہ الوے سے پہلے خدا سراز کر رہا ہے کہ مجھے اٹھائیں لے اس سے تو بہتر یہ مجھ سے دوسرا سجدہ نہیں ہو سکتا اور اگر یہی مطلب ہے جسمانی رفع کا تو آج تک کسی کو اٹھتے ہوئے دیکھا گیا نہیں کبھی نہیں دیکھا بلکہ وہ زمین میں ہی کی طرف سب چیزیں لوٹتی ہیں دیکھو ٹھیک ہے اللہٰہ اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حید ان محمد رسول اللہ حید ان محمد رسول اللہ ہی علی الفلاح 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 ہی علی الفلاح